یہ دس ماترے کا تعل ہے آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہور کے اکمل طولکم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہور کے اکمل طولکم آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم اور آپ کو میں اس کائنات کا ردم دکھا دوں کلن فی فلکین یسبہون ہر مہور فلکی میں ہر اجرام فلکی کا ہر جرم فلکی تیر رہا ہے کلن فی فلکین یسبہون دیکھئے یہ ردم کیا ہے یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم یہ دس ضربے ہیں ماترہ کہتے ہیں ضرب کو محسیقی کی اسطلاح میں کہتے ہیں ماترہ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضرب ایک ہوتا ہے گر ایک ہوتا ہے سم تو یہ دنیا ہے میں ذرا لہ کی بات کر رہا ہوں آپ اس پر لہ دے نہ کریں ذرا لہ کی بات سن لیں آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم دیکھا اب دیکھئے آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم بل خاتم و حقکم کے خاتم ہوئے تم آتے رہے یہ ڈبل ہے یہ آئے گی دس ماترے میں لیکن اس کو میں نے رفتار تیز کر دی اس ہی لہ میں یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئے مہرک اکمل آتے رہے انبیاء کا معاقیل لہم یہ ہے ردم لے اس پر لے دے بھی ہوتی ہے لیکن اسی لے کے سہارے دنیا چل رہی ہے کلن فی فلقی یسبہون اور جب یہ لیٹ ٹوٹ جائے گی ازا سماعن فترت و ازا القواقب انتسرت جب پھٹ جائے گا آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے نصر نصر کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو نظم کہتے ہیں پیروئے ہوئے موتیوں کو ازا سماعن فترت و ازا القواقب انتسرت تو کیا ہوگا قیامت ہوگی تو قواقب کے بکھرنے سے کیا ہوگا ستارے بے چال ہو جائیں گے بے تال ہو جائیں گے بے لے ہو جائیں گے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے تو تباہی آ جائیں گے تو لے وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو زندگی کا نظام ہے وہ بحال ہے آپ دیکھئے دمے والے آدمی کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے یہ کوئی نارمل سانس تو نہیں ہے نا لیکن آپ جو سانس لے رہے ہیں صحت یافتہ آدمی ان کا ایک ٹھکانے سے سانس جاتا ہے اور ایک سانس آتا ہے تو یہ اپنی لے سے چل رہا ہے یہ لے آپ کو رات کو سکون دیتی ہے آپ آرام سے سوتے ہیں دمے والا بخلاف دمے والا وہ نہیں سو سکتا کیوں کہ لے قائم نہیں ہے سانس چھوٹے ہو گئے ہیں سانس چھوٹے ہو گئے ہیں رات لمبی ہے سانس چھوٹے ہو گئے ہیں سمجھ آئی لیکن ہر سانس سکون سے جاتی ہے اور کہتی ہے ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے یہ ہوتا ہے نا ملازم ملازم مالک گھر بیٹھا ہو تو دروازے پہ آتا ہے کہیں جلدی جانا ہو تو کہتا ہے گھڑی گھڑی آتا ہے پھر جاتا ہے حضور دیر ہوگی ہے ذرا جلدی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو نظام ہے اس کا سینہ اس کے اندر سانس کو خدمت کا ایک مقام دے رکھا ہے کہ آتے ہوئے بھی متنبع کرتی ہے کہ میں آگئی ہوں یہ بھی کرم سمجھو اس کا اس نے واپس بھیج دیا ہے مجھے اگر باری رکھ لیتا تو تم گئے تھے ارے بندے سانس لی تو شکر کرو یاد کرو کہ میں تو نکل گئی تھی پھر آگئی اس کے حکم سے اور اگر اندر ہی رہ جائے پھر بھی موت پھر اس کو وہ نکالتا ہے وہ جاتے جاتے کہتی ہے کہ شکر بھی کرو کہ باہر مجھے نکال رہا ہے اگر انگر ہی روک دے تو پھر بھی موت ہے تمہاری میں جاتے جاتے تو میں کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو اور پھر یہ کہ ذرا تیاری بھی کرو کہ جب آخری تمہارا سانس ہوگا تو اسی طرح جس طرح میں جا رہی ہوں وہ آخری سانس بھی تمہارا جائے گا اور پھر آئے گا نہیں اس لیے چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے کبلہ پیر صاحب لیڈر صاحب مفتی صاحب مولوی صاحب اب تو بڑے آپ بن کر صحت مند اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ موت کے منتظر رہیں کسی وقت بھی وہ آ سکتی ہے ہر سانس الارم ہے بیدار کرنے کے لیے انسان کو سمجھائی باخبر کرتا ہے تو یہ لے ہے جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے ہائے ردم تو میں کیا کہا رہا تھا کہ کلن فی فلکیں یس بہون ہر جن میں فلکی تیر رہا ہے علم میں حفظ میں بھی ایک تسلسل ہوتا ہے آپ کو یاد رکھیں کوئی چیز یاد کریں قرآن مجید یاد کریں تو حفاظ کی ایک لے ہوتی ہے بعض بچے پڑھتے ہیں تو وہ ہلتے ہیں ایک ردم پر وہ ہلتے ہیں وہ ہلنا ان کو یاد کرا دیتا ہے یہ بڑی پتے کی باتیں کر رہا ہوں دہانت کی باتیں ہیں ان کو ہلنا اور اگر استاد اس کو روک دے بچے کو ہل نہیں اور سنا وہ بھول جائے گا اب یاد کر لیں جب تک وہ ہلے گا تو ہلنے کی جو جھول ہے وہ اس کو یاد رہے گی تو اس کو لوریاں دے گی لے اس کو لوری دے گی تو وہ قرآن پڑھ دے گا حافظ اس لیے یہ نیا نکتہ ہے مسلح پہ اس لیے حافظ زیادہ بھولتا ہے کہ وہ لوری نہیں لے سکتا وہ لوری نہیں لے سکتا یہ ورنہ اگر اجازت دی جائے شریکت اجازت دیتی تو جتنے بھولتے ہیں اتنے نہیں بھول سکتے ہیں چننے میں مجھے لے سکتا ہے اسے لنے میں پاہ پر